سینئر صافی اور تیزی اکار جاوید چودری کے مطابق یہ بادشاہ اور درویش کی کہانی ہے وہ میری طرف دیکھ رہتے ان کے چہرے پر شہد میں بھیگی مسکرار تھی بادشاہ نے درویش سے کہا کیا مانگتے ہو درویش نے اپنا کشکول آگے کر دیا آجزی سے بولا حضور صرف میرا کشکول بھار دے بادشاہ نے فوراں اپنے گلے کے ہار اتارے انگوٹیاں اتاری جیب سے سونے چاندی کے اشرفیاں نکالی اور درویش کے کشکول میں ڈال دی لیکن کشکول بڑا تھا اور مالو متا کام لہذا بادشاہ مطمئن نہ ہوا اس نے فوراں خزانے کے انچاج کو بلایا انچاج ہیرے جوارات کی بوریاں لے کر حاضر ہو گیا بادشاہ نے بوری کشکول میں الٹ دی لیکن جون جون جو جوارات کشکول میں گرتے گئے کشکول بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ تمام جوارات غائب ہو گئے بادشاہ کو اپنی بیزتی کا احساس ہوا اس نے خزانے کا موں کھولنے کا حکم دے دیا مزدور خزانے میں جاتے سونے چاندی اور جوارات کی بوریاں اٹھاتے اور لا کر کشکول میں ڈال دیتے لیکن کشکول بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا خزانے کے بعد وزراء اور درباریوں کی باری آئی ساری کابینہ نے اپنی جیبی اپنی تجوریوں اپنے بینک بیلنس کشکول میں ڈال دیے لیکن یہ سارا مال و مطابع کشکول کے پیندے میں غائب ہو گیا کشکول کھالی کا کھالی رہا اس کے بعد شہر کی باری آئی بادشاہ نے لشکر کو اشارہ کیا فوج شہر میں دا کر لی اس نے پورے شہر کی دولت جمع کی لا کر کشکول میں ڈال دی لیکن نتیجہ پچھلے نتیجے سے مختلف نہیں تھا بادشاہ نے مال کی طرف دیکھا لوگوں نے بادشاہ کا مال ہٹھا کر کشکول میں ڈال دیا یہاں تک کہ سارا شہر کشکول میں ڈال دیا گیا لیکن کشکول کھالی رہا آخر میں بادشاہ ہار گیا اور درویش جیت گیا درویش نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹا مسکرائیہ سلام کیا اور واپس مڑ گیا بادشاہ درویش کے پیچھے باغا اور ہاتھ باندھ کر ارض کیا حضور مجھے صرف اتنا بتا دی یہ کشکول کچھ چیز کا بنا ہوا ہے درویش مسکرائیہ اے نادان بادشاہ یہ خواہشات سے بنا ہوا کشکول ہے جسے صرف قبر کی مٹی بھار سکتی ہے وہ خاموش ہو گئے میں نے ارض کیا جناب اس میں کہانی کا مقصد نہیں سمجھا وہ مسکرائے دنیا اور دنیا داری درویش کے کشکول کی طرح ہیں آپ اس کشکول میں جو چاہیں جتنا چاہے ڈال دیں یہ ہمیشہ خالی رہے گا انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑیوں تک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پہلے پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے اس کے بعد پوری دنیا کے جزیروں اور محلوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے ایک دفتر ایک سٹینو اور ایک چپڑاسی کی خواہش پھیلتے پھیلتے ہیوانے صدر بن جاتی ہے ایک دن کا اقتدار ہشر تک پھیل جاتا ہے ایک دستقات کا اکتیار سکندر اعظم بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایک لکمہ دسترخان بنتا ہے اور دسترخان چالیس اکڑ کے ڈائننگ حالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک کیمرہ ایک تصویر اور ٹیلی ویزن سکرین پر اپنی ایک جلک پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے ٹیلی ویزن اور پوری دنیا کے اخباروں تک پہنچ جاتی ہے ایک خوبصورت توانہ اور گرم جوش عورت کی خواہش چاند ماہ میں حرم بن جاتی ہے چاند ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے بلین اور ٹریلین بن جاتے اس کے بعد انسان دنیا کے تمام نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانی کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کسی ایک گستاک کو گستاکی کی سزا سنانے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پھانسی گھاٹ بن جاتی ہے انسان پورے ملک کو پھانسی لگا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا انسان صرف بال بنانے یا شیو کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر خود کو دیکھنے کی خواہش پوری زندگی اس پر محیط ہو جاتی ہے انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے وہ اس کے بال بولنے کی خواہش کا غلام بن کر رہ جاتا ہے وہ پوری زندگی مائک سے چپک کر گزار دیتا ہے انسان چار دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے لیکن وہ بابر ہو یاورنگ زیب آخری سانس تک اقتدار سے لٹکا رہتا ہے چنانچہ خواہش ایک ایسا کشکول ہے جو کبھی نہیں بڑھتا جو کبھی لبا لب نہیں ہوتا وہ رک گیا میں نے انسکر ارز کیا حضور خواہش دنیا کے سب سے بڑی طاقت بھی ہے اگر انسان کے باطن میں خواہش جنم نہ لے تو شاید دنیا میں کوئی شخص آگے نہ بڑھے ایک غلام صدیوں تک غلام ایک جاہل صدیوں تک جاہل اور ایک مظلوم صدیوں تک مظلوم لے یہ خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں اگر ایڈیسن بلپ بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا اگر رائٹ برادر جاز بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا اگر بلگیٹس دس بائی بارہ فٹ کے ایک کمرے کی کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کارپوریشن بنا سکتا ہے تو میں میکرو سافٹ کیوں نہیں بنا سکتا حضور یہ ہمارے سارے کیوں ہماری خواہشوں کی جڑوں میں جنم لیتے ہیں یہ آنے والی زندگیوں میں ایسی ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں جو شروع میں انسان کو آگے لے جاتی ہے اس کے بعد پورے معاشرے کو ترقی اور کوئی شالی کی شکل دے دیتی ہے اگر انسان خواہشوں کو گناہ سمیتا تو آئی دنیا میں بلب ہوتا اور نائی ریل گاڑی اگر انسان کنات کو زندگی کا مقصد بنا لیتا تو ہم آئی تک گاروں میں ہوتے جسم پر پتے باندھ کر زندگی گزار رہے ہوتے وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے میں نے عرض کیا حضور آج ہمیں زندگی میں جو رنگ جو خوبصورتی اور جو خشمویں نظر آتی ہیں یہ سب انسانی خواہشوں کی پیداوار ہے اور آج ہمیں دنیا میں جتنی آزادی اور جتنے حقوق نظر آتی ہیں انسان نے خواہشوں کو کھوک سے جنم دی ہے اگر انسان اپنی حربت اور اپنی بیماری کو اپنا مقدر سمیلے خواہش کو زندگی سے خارج کر دے تو آپ یقین کیجئے وہ زندگی میں کبھی صحت ماند اور کچھ حال نہیں ہوگا ایک گلام گلامی میں زندگی گزار دے ایک مزدور انٹے ڈوتا ہوا فوت ہو جائے یہ خواہش ہوتی ہے جو مزدور کو ٹھیک دار اور گلام کو آزاد بناتی ہے وہ خاموشی سے سنتے رہے میں نے عرض کیا امید ہمیشہ خواہش کے وجود سے جنم لیتی ہے اگر خواہش نہ ہو تو دنیا سے امید ختم ہو جائے میں نے عرض کیا دنیا میں دو قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں نیک خواہشیں اور بدخواہشیں نیک خواہشیں اور بدخواہشیں میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے مثلا دولت کی خواہش قارون میں بھی تھی حضرت رابعہ بسری بھی اللہ تعالیٰ سے خزانے کی طلب کرتی تھی لیکن ان دونوں کی خواہش میں فرق تھا قارون دنیا کا امیر ترین شخص کہلانے کے لیے دولت جمر کر رہا تھا جبکہ حضرت رابعہ بسری دنیا کے تمام غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے دولت مانگ رہی تھی لہٰذا ایک کی خواہش کا شکول بن گئی اور دوسرے کی خواہش اسے کتب کے درجے تک لے گئی یہ صرف نیت کا فرق تھا جس نے قارون کو قارون اور رابعہ بسری کو رابعہ بسری بنا دیا دنیا میں جھولی پہلانا مایوب سمجھا دیتا ہے لیکن جب سر سید آمن خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے بازار حسن میں جھولی پھلائی تو وہ ایک معزز شخص کلائے اسی طرح جب عبدالستار ایدی کراچی کی گلیوں میں جھولی پھیلاتے تھے تو لوگ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومتے تھے یہ کیا ہے یہ خواہش کی نیت کا فرق ہے میں رکھا اور ان سے ارز کیا خواہش بری نہیں ہوتی خواہشوں کی نیت اچھی اور بری ہوتی ہے یہ ہماری نیت ہے جو ہماری خواہش کی کشکول کو شکل دیتی ہے یا اسے عبادت بنا دیتی ہے میں نے ان سے ارز کیا خواہش امید ہوتی ہے اور امید دنیا کے ساب سے بڑی عبادت ہوتی ہے سینئر صافیوں جعوید چودری زیرو پوائنٹ حمید میر سلیم صافی راوف کلاسرا اور نصر جعوید کے کولمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کولم کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تاکہ ہر نئے آنے والے کولم کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے